جو لوگ سعودی عرب کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کتنے شہزادے ہیں سعودی عرب کے معاملات پر نظر رکھنے والے ذرائع نے بتایا کہ تعداد پر اختلاف ہے لیکن یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ شہزادوں کی تعداد تقریباً سات ہزار ہے اور جہاں تک شہزادیوں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں اور بھی کم معلومات ہیں رپورٹر کا کہنا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اتنے زیادہ شہزادے نہیں ہیں یہ سب سعودی عرب کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور سن 1932 میں سعودی سلطنت قائم کرنے والے عبدالعزیز بن سعود کی اولاد ہیں عبدالعزیز کی وفات کے وقت تک سعودی عرب خلید سے بحر احمر تک اور عراق سے یمن تک پھیل چکا تھا رپورٹر نے سعودی عرب پر تحقیق کر رکھی ہے انہوں نے بتایا کہ آل سعود پیدا ہوتے ہی شہزادہ کہلاتا ہے اور اسے تخت حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے عبدالعزیز بن سعود نے مختلف قبائل میں متعدد شادیاں کی تھی اور ان سے کئی درجن اولاد ہوئیں مزید تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایس ڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیں واضح طور پر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ ان کی کتنی بیویاں تھی لیکن یہ کہا گیا ہے کہ عبدالعزیز بن سعود نے بیس سے زائد خواتین سے شادی کی تھی شاہی خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کو پیدائش ہی سے بہت سارے اختیارات حاصل ہوتے ہیں لندن سکول آف ایکنومکس میں قلیجی ممالک کی پالیسیوں پر تحقیق کرنے والے ذرائع کہتے ہیں شہزادوں کی اس لمبی چوڑی فوج کا سب سے بڑا اثر سعودی عرب کے اقتدار پر ہوتا ہے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں پہلے افشاہ ہونے والی دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ سان انیس سو نوے کی دہائی میں شاہی خاندان کے ارکان کا سالانہ خر تقریباً دو ارب ڈالر تھا سان انیس سو چھانوے میں رویٹرز میں شایعہ ایک مضمون میں یہ کہا گیا تھا کہ آل سعود کی نسل میں جو سب سے کم درجے پر ہیں انہیں بھی ہر ماہ رکم ملتی ہے رپورٹر کے مطابق ابھی کی بات کریں تو وہ شہزادے جو براہ راست عبدالعزیز بن سعود کے بیٹے اور بھتیجے ہیں یا پوتے ہیں انہیں بھی ہر ماہ دس ہزار ڈالر دیے جاتے ہیں اگر یہ شہزادے ابن سعود کی اولاد میں پہلی نسل میں آتے ہیں تو رکم دینے کا طریقہ مختلف ہے انہیں تیل کے بیرل دیے جاتے ہیں جنہیں فروخت کر کے وہ رکم حاصل کرتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ ہزاروں شہزادوں کے باوجود سعودی عرب سیاست میں بہت ہنگامہ نہیں ہے ان میں سے بہت سے شہزادوں کی خواہشوں کو مختلف اداروں میں اہم منصب دے کر پورا کر دیا جاتا ہے گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران وزارت داخلہ، دفاع اور خزانہ پر آل سعود کے اہم شہزادوں کی عمل داری رہی ہے اس کے علاوہ فوج کے مختلف شعبوں اور نیشنل گارڈز جیسے اداروں کی ذمہ داری بھی کسی شہزادے کو ہی دی گئی ہے اختیار کی اس تقسیم سے حکومت میں استحکام برقرار رکھا گیا ہے اس سے فیصلہ سازی اور نفاظ کے عمل میں وقت لگتا ہے کیونکہ اس عمل میں شاہی خاندان کے کئی لوگ شامل ہوتے ہیں اتنے بڑے شاہی خاندان کی موجودگی کے سبب حکومت کے کام کاز میں دکت بھی آ سکتی ہے تاہم اتنے زیادہ جانشینوں کی موجودگی میں کئی شہزادے تخت کے خواہش مند بھی ہو سکتے ہیں ایسے حالات میں موجودہ بادشاہ اور حکومت کے استحکام کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ابھی سلمان بن عبدالعزیز سعودی عرب کے بادشاہ ہیں جبکہ ان کے اکثر بھائی وفات پا چکے ہیں سن 2015 میں سلمان نے اپنے بھتیجے محمد نائف کو ولی اہد مقرر کیا تھا استقرری کے کچھ عرصے بعد ہی بیمار شاہ سلمان نے اپنے حوصلہ مند بیٹے محمد بن سلمان کو نائف ولی اہد مقرر کیا دو سالوں میں صورتحال کچھ ایسی تبدیل ہوئی کہ سلمان نے اپنے بھتیجے کی جگہ اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ولی اہد نامزد کر دیا اور تخت نشینی کی روایت ٹوٹ گئی پھر 7 نومبر کی رات ریاض میں تین واقعات رونما ہوئے جنہوں نے سعودی عرب کو بدل دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تینوں واقعات کے درمیان کوئی براہ راز تعلق نظر نہیں آتا سب سے پہلے ریاض سے سعاد الحریری کا چونکہ دینے والا اعلان آیا کہ وہ لبنان کے وزیراعظم کے عہدے سے دست بردار ہو رہے ہیں دوسرا حریری کی اعلان کے چند گھنٹوں بعد پتا چلا تھا کہ یمن کے باغیوں کی طرف سے طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل داغا گیا جسے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا اور پھر نصف رات کو تیسرا سیاسی دھماکہ اس وقت ہوا جب درجنوں شہزادوں امرہ اور سابق وزراء کو یا تو گرفتار کر لیا گیا یا انہیں معذول کر دیا گیا بتیس سالہ ولی اہد محمد بن سلمان کا یہ نئے سعودی عرب میں حکومت پر اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنے کا جرت مندانہ فیصلہ تھا ریپورٹر کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پہلے نہیں دیکھا گیا پہلے حکومت سات یا آٹھ بھائیوں کے درمیان مشترک رہتی تھی لیکن اب اقتدار ایک شخص کے ہاتھ میں ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے حالات بہت غیر مستحکم ہیں اب آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز اسٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس بروقت مل سکیں